نمسکار بہت سباگتے آپ سبھی کا آپ کے ساتھ میں ہوں ممتہ تیواری شروعات کرتے ہیں سپیشل ریپورٹ ہی ایران اور ازرائیل کے بیچ تناؤں بڑھتا جا رہا ہے اور ازرائیل نے ایران کے بھیتر حملہ کرنے کے لیے فیصلہ لے لیا ہے اور اس بار دنیا بھر کے ملکوں کو سمرتن حاصل کرنے کے لیے ازرائیل کے پردان منتری نے اتنے آہو لگاتار بات کر رہے ہیں تو وہیں ازرائیل میں اے ایر ڈیفینس سسٹم کو اور زیادہ قابل بنانے کی کوشش پر کام ہو رہا ہے دوسری طرف ایران کے راشپتی نے ایک بار پھر دھم کی دیا ہے کہ ذرا سی حرکت پر ان کا ملک ازرائیل پر کہر برپا دے گا ازرائیل کی وار کیونک میں فیصلہ ہو چکا ہے نیتن یاہو نے اعلان کر دیا ہے ازرائیل کی سینہ نے پوری تیاری کر لی ہے ایران کے حملے کا جواب دینے کے لیے ازرائیل نے ٹارگیٹ بھی تیہ کر لیے ہیں اور یہ ٹارگیٹ ایران کے لیے در ہے لیکن ابھی نیتن یاہو نے ریٹ وچن نہیں دوایا ہے اور اس کی صرف ایک وجہ ہے وار کیونک میں ازرائیل کی سینہ نے ٹیہ کیا تھا ایران پر حملہ ہوگا لیکن امریکہ کو اپنے ساتھ کرنے کے بعد زائر ہے جنگ کی صورت بن رہی ہے لیکن ایران پر ازرائیل کی حملے میں وقت لگے گا کیونکہ یہ نیتن یاہو بھی جانتے ہیں کہ ان کے ملک پر ایران نے سیدھا ٹیک کیا ہے اور انہیں بھی ایران کو سبق سکھانے کے لیے سیدھا اور اسے زیادہ بڑا ٹیک کرنا ہوگا لیکن اس سے دونوں ملکوں میں جنگ کے حالات بن جائیں گے اور ایسے موقع پر ازرائیل کو دنیا بھر سے سمرتن کی ضرورت پڑے گی نیتن یاہو بھی سی کو پکا کر لینا چاہتے ہیں ایران پر حملے سے پہلے ازرائیل کا پلان ازرائیل میں شروع ہوئی مہا ید کی تیاری نیتن یاہو نے مانگا دوستوں سے پکا ساتھ جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح کی تیاری ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ پشی میشیاں میں آگ لگنے والی ہے کھاڑی میں کھلولی مچنے والی ہے مہا ید کا آگاز ہونے والا ہے یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو دنیا بھر کے نیتاؤں سے بات کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے ساتھ لانے کی کوشش مجھوں ایران نے بودھوار کو اپنی سینہ کی سالانہ پریڈ آیوجت کی اور اپنی شکتی کا پردشن کیا لیکن اس بار کی پریڈ ہر بار سے الگ تھی ہر بار یہ پریڈ تیرہان کے ایک ہائیوے پر نکلتی تھی لیکن اس بار جگہ بدل دی گئی اور تیرہان کے اتر میں ایک بیرک میں پریڈ آیوجت کی گئی خاص بات یہ کہ اس بارے میں کوئی صفائی نہیں دی گئی اور نہ ہی پریڈ کا سیدھا پرسارت سرکاری میڈیا پر کیا گیا جیسا کی ہر سال کیا جاتا تھا ایسے میں آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ ایران کو اس ریل سے حملے کا ڈر تھا ایران کو ڈر تھا کی پریڈ پر حملہ ہو سکتا ہے ایران کو ڈر تھا کی رئیسی پر حملہ ہو سکتا ہے سالانہ پریڈ کی جگہ اس لیے بدلی گئی ہر بار کی طرح پریڈ کا سیدھا پرسارت نہیں ہوا حالانکہ اس پریڈ کو سمبودیت کرتے ہوئے ایران کے راستے پرتی ابراہیم رئیسی نے ازرائیل کو ایک بار پھر وحید ہم کی دی جو ان کے جنرل سے لے کر ان کے ملک سپریم لیڈر تک پہلے ہی دے چکے لیکن اس بار انہوں نے یہ ضرور جوڑ دیا که ذراسی حرکت کا بہت بڑا کھامیازہ بغتنا ہوگا اگر پوچک کریم تر روزی از ناہیه رجیم سیگینیسی به خواش وطن ما صورت بگیرت و به منافع جمہوری اسلامی ایران یقین بدانند برخوردی بسیار شریک و سہنگیمو انہوں پہت ایران و ازرائیل میں فلال باتوں میں یودھ ہو رہا ہے لیکن ساتھ ہی اصل یودھ کی تیاری بھی چل رہی ہے ایران مسلمی ملکوں کو ایک جھٹ کرنے میں جھٹا ہے اور ساتھ میں روس سے سمرتن بھی حاصل کر جھٹا ہے تو وہیں ازرائیل بھی اپنے دوستوں کو اپنی حق میں ایک جھٹ کرنے کی کوشش میں لگا ہے ایران کے راستے پتی جو اپنی سینہ کو سمبودت کرتے ازرائیل کو دھمکی دیتے ہیں تو ساتھ میں وہ ان ملکوں کو بھی دھمکی دے رہے ہیں جو ازرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں یا کھڑے ہونے کی سوچ رہے ہیں وعده سابق اقدامی محدود بود نا اقدامی فراگیر و گسترده اگر قرار بود اقدامی فراگیر و گسترده باشد اون وقت میدیدند حامیان رجیم سحیونیستی چیزی از رجیم سحیونیستی واقعی نمیماند پچھلے سال ازرائیل اور حماس کے ساتھ شروع ہے یودھ کے بعد ایران اور ازرائیل کے بیچ تناب کافی بڑھ گیا تھا اپریل مہینے میں دونوں نے ایک دوسرے کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جس میں ازرائیل پر کیے گئے حملوں کو ناکام کرنے میں امریکہ اور بٹین نے ازرائیل کی مدد کی لیکن جب ازرائیل اس حملے کا جواب دینا چاہتا تھا تو امریکہ نے روک دیا یہی وجہ ہے کہ نیتن یاؤ حملہ کرنے سے پہلے سمرتن تو لینا چاہتے ہیں لیکن وہ اب صاف کہہ رہے ہیں کہ بھلے ہی دنیا کا کوئی بھی سوجاب دے اپری فیصلہ اسریل ہی لے گا יש لیں گام کول مینے הצہورות ویצות אני معریخ את זה اب אני רוצה להבیر کہ تحلیتوں שלנו אנחנו نکبل بے اצمنו ومدینات اسریل تأسے کول ماں שצریخ כדי להגן הרצمہ اسریل کی سینہ پہلے سے ید کے مورڈ میں ہے اسریل الگ الگ مورچوں پر ید لڑ رہا ہے گازہ میں حماس کے ساتھ لیمنان میں حزباللہ کے ساتھ یمن میں ہوتیوں کے ساتھ ایسے میں اسریل کی سینہ پہلے سے ہی الڈ مورڈ پر ہے اور کبھی بھی ایران پر حملے کے لیے بھی تیار ہے لیکن اسریل کی سینہ کو بھی پتا ہے کہ حملہ ایک طرفہ تو نہیں ہوگا ایران بھی جواب دے سکتا ہے اور اس کے لیے اسریل کی سرکشہ ویوستہ بھی درست ہونی چاہیے لہٰذا اسریل کی سینہ موجودہ وقت میں اپنے ایر دیفنس سسٹم کو اور بھی زیادہ قابل بنانے میں جھٹی ہے اتنا ہی نہیں اسریل نے جنمنی کے ساتھ کانٹیکٹ بھی سائن کیا ہے جس کے تحت امریکہ جنمنی اور اسریل ملکر یوروپ کو بھی بلسٹک مسائل سے سرکشہ دینے کے لیے اسریل کے ایرو 3 ایر دیفنس سسٹم کی تیناتی کر رہے ہیں یعنی ایران سے نپٹنے کے لیے اسریل سے لے کر یوروپ تک کام ہو رہا ہے ایک بات اسریل اپنے اور اپنے ناغرےوں کی سرکشہ سنشت کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ ایران پر بڑا حملہ بول سکتا ہے اگر ڈرون حملے میں ازرائل کی چودہ سینیکوں کو گھائل کرنے میں کامیاب رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ازرائل کا ایر دیفنس سسٹم اس حملے کو روک پانے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں تھا ایران کے حملے سے بھی ازرائل کا آتن وشواس بڑھ گیا ہے اور نیتنیاہوں کی بھی وار کیابنٹ کے اندر ایران سے بدلہ لینے کی قسمیں کھا رہی ہیں بلکل صاف ہے کہ ایران ازرائل یدھ چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ازرائل کی طرف سے سو پرسنٹ کنفرم ہو گیا ہے کہ وہ ایران پر حملہ کرے گا ازرائل نے اپنے مطردیش کے ودیش منتریوں کو بتا دیا ہے کہ ایران پر پلٹوار بھیانک ہوگا اور ایران کو سوکھ سکھانے کے لیے سبھی مطردیشوں کو اکھٹا ہونا ہوگا پشمیشیا کی یدھ پہلی اب دھیرے دھیرے کھن رہی ہے ایک طرف ایران کے یدھ پوت ازرائل کی زمین کے آسپاس سمندر کے کناروں پر چکر لگا رہے ہیں اور دوسری طرف ایران اب دس گناہ تیز حملے کرنے کی دھمکی دے رہا ہے کسی بھی وقت ازرائل اور ایران کا بہت قطنڈاک یدھ چھڑنے والا ہے دوسری طرف ازرائل پر تین طرف سے ہوئے ایک سو اسی ڈگری حملے کے باوجود بھی غزہ پٹی پر ازرائل کا کہر اتنی خطرناک طریقے سے ٹوٹ رہا ہے کہ ازرائل نے صرف ایک گولے میں پانچ ہزار لوگوں کو مار ڈالا ہے یہ حملہ غزہ سٹی کے البسما آئی وی ایف سینٹر یعنی ان بٹرو فرٹیلائزیشن سینٹر پر ہوا جہاں پر ہزاروں کی سنکھیا میں مانا بھون رکھے ہوئے تھے سب سے پہلے ہم بٹین کی ودیش منتری ڈیویڈ کیمرون کے اس بیان کی چرچہ کریں گے جس نے اسرائل ایران یوت پر سو پرسنڈ مہور لگا دی ہے دراصل ایران کے پلٹوار کے بعد اسرائل کے مطر دیشوں کے تمام ودیش منتری رکشہ منتری اسرائل کے دورے کر رہے ہیں بٹین اور جرمنی کی ودیش منتریوں سے اسرائل کے ودیش منتری نے ملاقات کی ہے اسرائل کے رکشہ منتری یوف گیلنٹ نے اسرائل کے اندر بٹین کی ودیش منتری ڈیویڈ کیمرون اور اسرائل کے راشت پتی ساکھ حگورز کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے بعد بٹین کی ودیش منتری ڈیویڈ کیمرون نے اساب کر دیا ہے کہ اسرائل نے ایران پر پلٹوار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اسرائل کی راجدھانی کے اندر اور کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں آگے ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو لے چلتے ہیں تہران جہاں ایسی رن نیتی بن چکی ہے کہ یکرین اور غزہ پٹی سے بھی بھیشن ید اٹل ہو گیا ہے ایک طرف بٹین کی ودیش منتری ڈیویڈ کیمران یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ید اٹل ہے اسرائل حملہ کرے گا اور دوسری طرف ایران کی ودیش منتری علی باغیری نے ایک بیان جاری کیا ہے اور بلکل صاف صاف کہا ہے کہ اسرائل کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایران اس بار اسرائل کے حملے کا پلٹوار کرنے کے لیے بارہ دن کا لمبا سمیں بلکل بھی نہیں لے گا اسرائل کا حملہ ہوتے ہی اور اسرائل کو دہلا دیا جائے گا اسرائل کی راجدانی تیل عویب میں اسرائل کے بنتری اپنے ساتھی گڑ بندن دیشوں کے پرتیندیوں کے ساتھ ید کے شروعات سے پہلے زبردست بیٹھا کے کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایران کی راجدانی سینا دیوست منا رہی ہے لیکن اس بار سینا دیوست تہران کی گھولی سلک پر نہیں منایا گیا اس بار ایران نے سیکرٹ طریقے سے ایک بیارک کے اندر اپنا سینا دیوست منایا ہے جو اب کی پچھلے سال ایران کی سینا نے آیات اللہ روح اللہ خامنی کے مقبرے پر سینا دیوست منایا تھا حالکہ ایران نے اس کا کوئی کارن نہیں دیا ہے کہ اس نے گپ طریقے سے سینا دیوست کیوں منایا لیکن اسے اسرائل کے پلٹوار کے خوف سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے ایران کے سینا دیوست میں باقاعدہ ایران کے راشت پتی ابراہیم رئیسی کا ایک بیان بھی سامنے آیا اور اس بیان میں انہوں نے کہا کہ اگر اسرائل نے حملہ کیا تو اس بار پرتکریہ بہت بڑے پیمانے پر ہوگی اور بہت کٹھور ہوگی اگر کھوچکترین تن روزی از ناہیہی رجیم سیونیستی بخواک وطن ماسورت بگیرت و بمنافع جمہوری اسلامی ایران یقین بدانند برخوردی بسیار شدید ایران کو پتا ہے کہ اسرائل سمدر میں بھی کوئی بڑا ایکشن لے کر اسے چھوکا سکتا ہے اسی لئے ایران نے اپنے یودپوت کو لال ساگر کی طرف بھیج دیا ہے ایران کی نوسینہ اپنے ویپارک جہازوں کو باقاعدہ اسکوٹ کر رہی ہے ایران کا یودپوت جمران فریگیٹ ادن کی کھاڑی میں موجود ہے ایران کو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اسرائل اس کے کسی ویپارک جہاز پر قبضہ نہ کر لے اسرائل کے سامنے ایران کا گڑوندن کافی کمزور نظر آ رہا ہے ایک طرف اسرائل کی سرکار اپنے دیش کی راجدھانی کے اندر اٹلی کے رکشہ منتری کے ساتھ میٹنگ کر رہی ہے لیکن دوسری طرف ایران ابھی بھی اپنے سیوگیوں کے ساتھ مضبوط رشتے کی تلاش میں لگا ہوا ہے اسرائل کا پڑوسی دیش جوڈن کھل کر اسرائل کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے ویسٹ ایشیا کے باقی اسلامی دیش اسمنجس میں نظر آ رہے ہیں اور وہ اس یودھ سے دور رہنے کی نیتی پر عمل کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں ایران اور روس کے ویدیش منتریوں نے آپس میں فون پر بات چیز ضرور کی ہے لیکن پھر بھی یہ گڑوندن اسرائل کے گڑوندن کے سامنے بہت کمزور نظر آتا ہے کیونکہ اسرائل کے ساتھ امریکہ نہ صرف کھل کر کھڑا ہے بلکہ امریکہ کے جنرل اور امریکہ فرانس اور بٹین کا پورا ساز و سامان اسرائل کی سرکشہ میں تینات ہے ایران اور اس کے سیوگیوں کے لیے اس وقت بھی سب سے بڑی مصیبت اسرائل کا سرکشہ کبج بنا ہوا ہے لیبنان میں ایران کے سیوگی اس بلہ کے پاس ایران کے دوارہ دی گئی مسائل ہی ہیں اور دکشن لیبنان میں ایک بار پھر اسرائل پر ٹیسٹ فائر کیے گئے اسرائل پر چھے مسائلیں داگی گئیں لیکن اسرائل نے چھے کی چھے مسائلیں بیکار کر دی اور انہیں اسرائل کی دھرتی پر گھننے سے پہلے ہی مار دیا دوسری طرف اسرائل بے خوف ہو کر غزہ پٹی میں لگاتار کوہرام مچا رہا ہے بیتے چوبیس گھنٹے کے اندر اسرائل نے غزہ پٹی میں چوبیس ٹھکانوں پر حملے کیے اور ان میں چھپن لوگوں کو مار دیا ہے اسرائل اب تک 33,899 فلسطینیوں کو غزہ میں مار چکا ہے اور 76,664 فلسطینیوں کو گھائل کر چکا ہے دوسری طرف فلسطین ہر سال کی طرح اس سال بھی ستنا پریل کو قیدی دیوست منا رہا ہے اس وقت بھی اسرائل کی جیلوں میں ساڑھے نو ہزار فلسطینی راجنیتی قیدی موجود ہیں ان میں سے 561 کو عمر قید کی سزا ملی ہوئی ہے غزہ پٹی میں سات اکتوبر سے 15 مارچ کے بیج 394 ایسے حملے ہوئے جو سنیوکت راشت سے جڑے سنگٹنوں پر ہوئے ہیں جس میں سنیوکت راشت کا جھنڈا پہرا رہا تھا اور ان حملوں میں بھی 408 وستاپت دوگوں کی موت ہوئی